اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کراچی کی مشہور اورنڈ چٹنی کی ریسیبی کو شیئر کرنے لگی ہوں یہ پکوڑے اور سموسوں کے ساتھ بہت ہی مزدہ لگتی ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چٹنی بنانے کے لیے میں نے تین عدد علووں کو لے کے بائل کر لیا ہے ساتھ میں میں نے گھٹلیاں نکال کے ون کپ ایملی کا گودہ لے لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک کا لے لیا ہے ساتھ میں جو ہے ون فور ٹی سپون میں نے ٹاٹری کا لے لیا ہے ساتھ میں میں نے ون ٹی سپون کون فرول لے لیا ہے ٹو ٹی سپون جو ہے میدے کے لے لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے میں نے شوگر کا لے لیا ہے دو پنچ میں نے اورنڈ کلر کو لے کے پانی میں بھی گو دیا ہے جب چائنی سال، ٹپکالی مچھ ٹپکالی کو مچھ کر رہا ہوں 1 ٹپکھا دھنیا کا ملے رہے ہوں اب اب اپنے تمام مسالہ کو ایک گرینڈر میں ڈال دیں گے اس کو اچھا سا گرینڈ کر کے پھائن پیس پر نا لیں گے اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ڈال لیا ہے اب ہم اس میں املی کو شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں چینی شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں کون فرون شامل کر دیتے ہیں میدہ شامل کر دیتے ہیں ٹاٹری کو شامل کر دیں گے سول کو شامل کر دیں گے اور چینی سول کو شامل کر دیتے ہیں کالی مرچوں کو شامل کر دیتے ہیں کٹی لال مرچوں کو شامل کر دیتے ہیں سکھا دھنیا اس کو شامل کر دیا لیکنی ا folkloreỚی ترینی آپ نے آلیتان دے جنرے اور اپنے اور انجام کا لٹری چاہیے ایک اپنی از معنی سے فنشحو پورا اس کو بڑھین سو طور پڑھانے کریں ہم نے اس کو ایک اپال لگوا لیا ہے اور پان سے سات منٹ تک اچھی طرح پکا لیا ہے تو یہ ہماری چٹنی اب بلکل بن کے تیار ہے ہمیں آپ کو ڈشورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری مزیدار اورنگ چٹنی بن کے تیار ہے اس چٹنی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے پکوڑے اور سموسوں کے ساتھ انجوائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور میرے چینل کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ